شکر اے زاہد صاحب نے حقیقت کو ظاہر کر دیا اوہ میری بچی پتہ نہیں تم پر اور اس بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ ابھی مسلح آدمیوں کے درمیان آنٹی دیکھیں برا وقت تھا لیکن اب گزر گیا ہے اور کیا کہنی تھی آیتول صاحبہ کیا کہا انہوں نے آپ سے میرے بارے میں یہ بات تو تم بتاؤ مجھے اس عورت کا تم سے کیا مسئلہ ہے تم نے ان کی کون سی مرکی کاٹ کر کھالی جو ان کو برا لگ گیا لیکن آنٹی میں اس عورت نے تم پر کتنے جھوٹے الزام لگائیں نور اس نے اپنے نواسے کے اغوا کا الزام بھی تم پر تھوپ دیا ان کا دماغ خراب ہو گیا میں نے کچھ نہیں کیا آیتول صاحبہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی نور دیکھو میں اسے جانتی ہوں کل یا پرسو اس کا بھانچہ کہے گا سمان باندھو اور نکل جاؤ ہاں پھر میں کیا کروں گی ہاں ہے کوئی جواب اس تمبور میں تم اکیلی کیا کروں گی جواب دو مجھے ہاں تمہیں واپس گاؤں بھیجوں تو وہ پاگل وہ دشمن میں تمہیں اس دیوانے کے پاس ہرگز نہیں بھیجوں گی میری بیٹی سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں تمہیں سمجھ ہی نہیں پالی آنٹی آیتول صاحبہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بھروسہ رکھیں آپ بھی یہی پر ہے میں بھی یہی پر ہوں چلیں ابھی میں چلتی ہوں ملتی ہوں آپ سے دیکھو بیٹا بہت احتیاط سے رہنا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا اللہ یہ سب کیا ہے اللہ کرے تم جاؤ تو واپس کبھی نہ ہو مکار نہ گن آ جاؤ آیتول صاحبہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں باورچی خانے میں اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھوں ہاں تو کیا معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا ہے کہ گاؤں میں کوئی اس کا دشمن ہے پاگل ہے وہ حفیظہ آپا کہہ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں کیا تو میں اس پاگل کے پاس بھیج دوں رکھو رکھو ارے رکھو باس کیوں نہیں تم نے روکی یا اللہ ارے رکھ تو گیا ہوں میں اتنا بھی کیا غصہ میڈم نہیں میں تو بس والے کو کہہ رہی تھی ہم کہاں جا رہی ہو شہر جا رہی ہوں کچھ کام تھا مجھے اور الماس سے بھی ملنا ہے مجھے اچھا تو کمپنی جا رہی ہو تم چلو میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں آ جاؤ نہیں میں چلو آؤ بھی بیٹھ جاؤ یہ محبت بہ دعا بن گئی ہے یہ سزا موسیقی